موسیقی اسلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کراچی میں پھر بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں سارے علاقے زیرہاب ہیں لوگ بہت پریشان ہیں ٹیلی فون بگڑے ہوئے ہیں بجلی نہیں ہے نلوں میں پانی نہیں آ رہا ہے اس وقت جو میرے مہمان ہیں آپ ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں تو وہاں بھی بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں کچھ پریشان ہیں تو آئیے وجہ پوچھتے ہیں کہ کیوں پریشان ہیں اسلام علیکم ہم لائیں ہیں فیس فائیو سے کشٹی نکال کے ڈیفنس کو رکھنا میرے بچوں سوال کی دھڑکی دے دھوں دھڑکی تے دم دھڑکی تی دہڑکی تی دم سمجھا نہیں کیا کہا آپ نہیں یہ ہم لائیں فیس فائیو سے کشٹی نکال کے ایکشن دیکھیں نا ہم لائے ہیں فیس فائی سے کشتی نکال کے ڈیفینس کو رکھنا میرے بجو سمبال کے دھڑکی تیم دھڑکی تیم دھڑکی تیم دھڑکی تیم دھڑکی آپ ڈیفینس سوسائیٹی میں رہتے ہیں آپ ڈیفینس سوسائیٹی میں رہتے ہیں پلکل آپ نے اسے ہی کہا میں رہتا ہوں ڈی اچھے میں یعنی کراچی کا سب سے مہنگا علاقہ بہیر ای عرب کے پاس اب انبر بہیر ای عرب بارشوں کے بعد یہ پتہ نہیں چلتا کہ بہیر ای عرب گھر کے پیچھے ہے یا آگے اس دفعہ بارشیں بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں اس میں ڈیفینس کا کیا قصور یہ ہے آپ آپ ڈیفینس کی سائیٹ لے رہے ہیں ہمیشہ آپ ڈیفینس کی سائیٹ لیتے ہیں کیونکہ آپ ڈیفینس میں رہتے ہیں سمجھ میں ہم لائے فیس فائف سے کشتی نکالے کے ایک منہ ڈیفینس کو رکھنا میرے بات چو سنوال کے دھڑکی 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 نہیں کرنا ڈونٹ یو ڈیر شاؤٹ اٹ می میں ٹینس ہو جاتا ہوں منورہ شاؤٹ نہیں کرنا ایدھ ریلاکس ہوکے بات کرو منورہ مطلب ایکچولی ہم رہتے ہیں خیابان بہریہ پہ اچھا انڈرسٹینڈ جی کلیر ہو گیا نو جی کوئی اس میں کوئی آپ کوئی ٹینس تو نہیں ہے نا نہیں ہم رہتے ہیں خیابان بہریہ پہ اگر صرف بہریہ میں ہوتے ہیں اچھلی تو بارش میں جو ہے صوفہ کے اوپر بیٹھ کے چپو ایسے کر کے کہیں نکل جاتے ہیں یا اگر غیرت مند ہوتے تو ڈرائنگ روم کا جو صوفہ ہے وہاں پر بیٹھتے پانی بھرا وہ ہوتا غیرت مند ہوتے تو وہاں سے چھلانگ لگاتے ڈائنگ روم میں اور جان دے دیتے ہیں بٹ فرینکلی سپیکنگ ہم بے غیرت ہیں تینس لگ رہے ہو تم مہترم کراچی کے آپ کی پریشانی سمجھ رہا ہوں مہترم کراچی کے تم بھی تمہیں رہتے ہو زاہر ہے تمہارا بھی تینس ہونے ضروری ہے نیچرل بات ہے میں بھی تینس میں ہوں تم بھی تینس میں ہو تو زاہر ہے جو تینسن مجھے ہے وہی تینسن تمہیں بھی ہوگی مگر کراچی کے ہر علاقے کا یہی حال ہے نہیں ایکچھلی تم دیکھو تم تینس ہو تم تینس ہو اس لئے کہ تم بھی دی اچھے میں رہتے ہو میں بھی دیفنس میں رہتا ہوں زاہر ہے تمہاری تینسن تو ہوگی تمہیں تینسن تو ہوگی تمہیں ہے یا نہیں ہے تمہیں نہیں نہیں میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہر علاقے کا یہی حال ہے اید دیکھو انپر کہ what a pleasant surprise بارش نہ ہو تو نلوں میں پانی نہیں آتا یعنی گھروں میں پانی نہیں آتا ٹھیکے اور اگر بارش ہو تو گھروں سے پانی نہیں جا تھا کیا don't you think this is a funny situation in the nation میں بھی رہتا ہوں دیفنس پر اس دفعہ ایسا ہوا ہے میں بلکل ڈسانگری کرتا ہوں تمہاری بات سے I totally ڈسانگری بھی ہر دفعہ ہی ہوتا ہے بتاو کیا کہتے ہیں اس کو ڈامر ڈامر ڈال رہے ہیں سرکوں کے اوپر ڈامر ڈال رہے ہیں ڈامر کی تہے پہ تہے چڑھا رہے ہیں ظاہر ہے ہائٹ ہو رہی ہے سرکوں کی جب ہائٹ ہو رہی ہے سرکوں کی پانی obviously گر میں آئے گا now you tell me آئے گا کہ نہیں آئے گا اب لاس فرائیڈے کی بات ہے میں لون میں بیٹھا ہوا تھا میری بیوی اور میری سسرالی سارے لون میں بیٹھے ہوئے تھے میرے علاوہ سب لوگ weather کو بارش کو enjoy کر رہے تھے آپ کو بارشیں پسند نہیں دیکھو نا تم تینس کر دیتے ہو flow توڑ دیتے ہو flow مت توڑا کرو بات کر رہا ہوں میں تو میری ایک عادت ہے میں straight بات کرتا ہوں کرتے چلا جاتا ہوں کرتے چلا جاتا ہوں بیچ میں کوئی بول جاتا ہے میں تینس ہو جاتا ہوں میرا فلو ٹوڈ جاتا ہے اب تینس کر دیا تم نے پتہ نہیں میں کہاں بول ہاں میری کہہاں لاس فرائیڈے کو بارش ہوئی اور آپ کا مجھے سلگ رہا کہ فلو جی ثابت ہے باقی ہر چیز ٹوٹی ہوئی لگ رہی ہے پریشان لگ رہی ہے پر تینس کر دیا تم نے دیکھو نا پھر تم اب ناوہ لا تک بارش plaster میں نے عیر سوال کیا تھا بارش iron نہ کو بارش پشتنا یہ سوال کیا تھا ل Camden مجھے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہوں میرا I don't understand your jokes میرا بیس منٹ کا پروگرام ہے بھائی دیکھو نا میں تمہیں یہ بتا میرا سوال تھا آپ کو بارشی پسند نہیں بات نہیں یہ بات یہ نہیں دیکھو let me start all over اب دیکھو friday کو last friday کو بارش شروع جی بارش ہوئی اب بارش ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے میری بیوی اور میری میسیز اور ان کے گھر والے میری سسرالی they were all sitting in the lawn سب انجوئی کر رہے تھے بارش کو میرے علاوہ اب یہاں تک میں پہنچا تھا تم نے فلو توڑ دیا تھا اب سارے انجوئی اب میں بارش کو میں بھی انجوئی کرتا ہوں مگر میں اس وقت انجوئی نہیں کر پا رہا تھا بکوز ای وز تنس میں کیوں تنس ہو گیا تھا میں تنس جیوں ہو گیا تھا انور کہ بارش اتنی تیز ہو رہی ہے تو دو گھنٹے بعد میرا گھر کہاں ہوگا ای وز تنس and this is نیچرل پانی آنا شروع ہو گیا ظاہرہ آبویسلی لیول سڑک کا اوپر ہے گھر کا لیول نیچے اب فلو ہو رہا ہے کوئی گاڑی وہاں سے گزر ہے پھر 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 water started flowing اب سارا گھر کے اندر آ گیا سارا پانی جو ہے گھر کے اندر آ گیا اب میں تو تنس اب اس تنس سیچوئیشن میں میری بیوی نے کیا کیا اپنے تمام گھر والوں کہ نے میرے سسرالیوں کو لے کے ڈرائنگ روم میں چلی گئی اور آوازی عبدال کوک کو he is my cook بہت اچھا کھانا پکاتا ہے کسی دن تم آؤ فرائٹ پرانز تو ایسے بناتے ہیں you love it اچھا اس کو آوازی عبدال پھلکیاں بناؤ اب دیکھو عبدال کی آواز آئی پھلکیاں بناؤ بیگم صاحب تو کیا بیسن بورٹ پہ جا کے لے کے آؤں خیر میں نے اتنا سنا اب وہاں تو پھلکیاں پک رہی ہیں پھلکیاں کھا رہے ہیں میری میسیز میری سارے سسرالی they were busy eating that pickle and pakoras and all what not and what not اب میں تو تنس ہو گیا میں تنس میں میں بیٹھا مون لون میں پانی کو آتا ہے اب میں جس کرسی کے اوپر انوار بیٹھا وہ تھا the chair i was sitting on یعنی کرسی کے گھٹنے گھٹنے تک پانی آگیا good lord اب کرسی تنس اب تم سوچو میری تنس کی کیا حالت ہوئی ہوگی and i was sitting in the lawn اب میری جو کرسی کے گھٹنے تک پانی آیا آپ کے کہاں تک آیا ہے same same اب دیکھو نا یہ position is there a camera کہاں ہے اب دیکھو یہ actually تو یہ میں نے ایک مثال کے طور پر کہا ہے کرسی کے گھٹنے کرسی کے تو گھٹنے don't try to be funny with me کرسی کے گھٹنے کہاں سے ہوں گے کرسی کے گھٹنے کھاں سے ہوں گے کرسی کے باڈی تھوڑی ہے جس کے پارٹس ہوں گے جی 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 میں اپنی بات کر رہا ہوں اچھا اچھا اب میری جو سانس سسر ہے نا my father-in-law and my mother-in-law وہ رہتے ہیں بیسمنٹ میں اچھا انور believe you me ان کو کوئی مائی کا الال پانی کے الال بیسمنٹ سے نہیں رہے کال سکتا اگر ان کو بیسمنٹ سے نکالنا ہے نا پانی چھوڑ دو بارش کا پانی اگر آجائے بیسمنٹ میں چھلا گیا they come out I don't know جب پانی آتا آتے ہیں تو مجھے سیزنل لگتے ہیں گھر والوں کو پتا نہیں تھا کیا ہورا ہے باہر بھرینکلی سپیکنگ جب پککک گھر والے جب آ جاتے ہیں پکککک پکککک جب کھر والے آ جاتے ہیں پہر ان کو کچھ اور نصر آتا ہے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا بس بو بس برو بس بو بہت زیادہ حس پیٹو بہار میں Vide armour میں کس چا Thats بورس دور پککککککہ پھلکے نہیں کھاؤ گے پھر اچانک نظر پانی پہ پڑی کہ rằng Oh My God کہنے pavement ایک بات یہ بتاؤ یہ چوکیدار کہاں مر گیا ہے پانی کیسے اندر آیا میں نے کہا چوکیدار کہاں مر گیا پانی کیسے اندر آیا یہ پانی ہے کوئی کتا نہیں ہے جو چوکیدار روک لیتا پلیز پکو میں نے ٹاونٹ کیا نا میں بہت اپسٹ ہو گیا تھا اب اتنی دیر میں لائٹ چلی گئی انبر ٹوٹل کیاوس ان کنفیوزن جنریٹر ہے ہمارے میں لیکن وہ بھی اتنا اتنا پانی میں تھا لٹرلی جنریٹر جو ہے سویم کر رہا تھا ایسے ایسے اب کیسے چلتے اب میں نے دیکھا کہ میرا جو بردرین لاؤ ہے پکو کا سب سے چھوٹا چھوٹے سے ایمو ہے اس کے بعد ایشو سیکنڈ نمبر پہ ہے میری پکو کا بھائی ہے جو آپ کا مین گیٹ تھا وہاں بھی پانی بھرا ہوگا تھا نہیں بھرا مین گیٹ تو رہا ہی نہیں ایک بڑا سا ٹرک گوسرا بڑا سا ٹرک گوایا ہے فنی سی وویس آی سوید اس نے مارا ندھا گیٹ کو تو گیٹ تو ایسے دی ایسے کر کے واید اوپن ہو گیا مانی کے پیشے سے افکوس افکوس اور لائٹ بھی اتنا پانی لائٹ چلی گئی جنریٹر پانی کے اندر it was not working there was a total کیاوس and confusion اب کیا دیکھتا ہوں میں پکو کا جو بھائی اب میں نے جس کا منشن کیا پکو کا جو بھائی ہے ٹورچ لے کے بیسمنٹ کی طرف جا رہا ہے میں نے کہا what are you doing? کہنے لگے ڈیاد نے نیچے سے فون کیا ہے کہ باتھ روم میں پانی نہیں آرہا میں نے کہا اب تک آگیا میں نے ٹانٹ کیا اب کیا ہے تھوڑی دیر کے بعد بیسمنٹ میں تو ایسے لگا جیسے پتہ نہیں کوئی ارتکویک آگیا ہے they were yelling help help نکالو help بری مشکلوں سے جو ہیں میرے فادر ان لوگ مادر ان لوگ بیسمنٹ سے ان کو ڈریک کر کے لٹرلی ڈریک کر کے جو ہے اوپر لے کے آئے گفتگو جا رہی ہے آپ اشتہار دیکھیں جی وقفہ ختم ہو چکا ہے وقفے سے پہلے آپ بتا رہے تھے بیسمنٹ کا حال اگر آپ کے ساس سو سر مر جاتے اوہ نا فرینک دیکھ میں تو فرینک بات کرتا ہوں نا ہم کہرت مندیں نا ساس سو سر بایش کے اندر بھیگا بلی و بلہ لگ رہے تھے دونوں بھیگا بلی و بلہ لگ رہے تھے اب یہ دیکھو میں نے تو بایش کے اندر بھیگا بلی و بلہ لگ رہے تھے اندر بھارت دیکھ بلی و بلہ لگ رہے تھے ایسی اور اس بجلی کی چمک میں مجھے نظر آتے تھے پککوں کے گھر والے جو ایک جالک نظر آتی تھی پریشان تھے بجلی حرکہ ابÜ اسے کہنے لگے کہ کہنے لگے کہ کی28 کتنا اچھا ویدر ہو رہا ہے بابی کیو ہونا چاہیے امیجن مجھے تو ایسا لگا جسے میں نے چلیز چبا لی بیسمنٹ کا کیا حل تھا بیسمنٹ کا کیا حل تھا ٹوٹل پانی بھرا وہ تھا پانی اب دیکھو کتنی اندیسنٹ بات ہے اب بیسمنٹ میں پانی بھرا ہے بجلی نہیں ہے پانی آ گیا جنریٹر پانی میں ڈوبا ہوا ہے پککو آ کے کیا کہہ رہے ہیں پککو نے مجھ سے کہا کہ جانو بیسمنٹ میں ڈیٹ کا موبائل فون رہ گیا پلیز گو ان گیٹ اٹ آئی لوسٹ می ٹیمپا بالکل میں تو ایسی جیسے آگنی ہوتی ایسی آئی ویس لائک فائر میں نے کہا لک پککو میں نے بالکل بھی لحاظ نہیں کیا ہمارے میں تو امریکن سسٹم میں سب اپنی اپنی دیکھیں میں نے کہا کہ تم تو موبائل کی بات کر رہی اگر بیسمنٹ تمہارے ڈیڈ ہوتے تو میں ان کو بھی نہیں لاسکتا تھا سو سالوالے آپ ہی گھر رہتے نہیں 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 ڈی لیو ان آسم آباد اب ایکچولی وہ لوگ آئے تھے اب آنے کے بعد جب یہ بارش وغیر شروع کی سالوالے آپ ہوں گے ہم تکلیف میں اور میرے جو برادر ان لوگ ہیں پککو کا جو سب سے چھوٹا بھائی ہے وہ مجھ سے کین لگا کین لگے جی جو جی ایکچولی ہم بہت انجوئ کریں ہم سب یہی پہ رہیں گے امیجن کمرو کیا ہال تھا دائنگ روم جو تھا دائنگ روم میں تو بہت پانی بہت دائنگ روم تھوڑا سے نیچے دیپ میں وہاں تو پورا ٹوٹل پانی بھارا ہوا تھا اب پککو پککو کی مام پککو کی پککو کی برادر سیسٹر سارے دائنگ روم میں بیٹھ کے اندھیر میں گرین ٹی پی رہے تھے now you tell me was that a situation کہ اس میں اس طرح سے گرین ٹی بیٹھ کے پینا چاہیے look at these people اچھا میری جو میری جو مادر ان لوگ ہیں میری مادر ان لوگ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے جب بجلی زور سے چمکتی تو وہ اپنے میاں سے لپٹنے کے بجائے میری ساس اپنے کزن سے لپٹ جاتی تو میرے جو فائدہ ان لوگ ہیں وہ کہتے ہیں فہی میں ادھر رائٹھ ہند سائٹ پہ اس رات تو سائی رات پہ تمام رات بارش دیزاستر انوار ڈیزاستر and the next day was a total mess total mess chaos confusion پانی چاروں طرف پانی 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 ہے ایسے سرکمسٹانسز میں بہا تو نہیں آنا چاہیے وہ لون میں آنے کی کیا ضرورت تھی تم بہی تم بیٹھو گر اندر تمہیں جب پتہ ہے کہ چاروں طرف پانی پانی ہے ایسے سرکمسٹانسز میں بہا تو نہیں آنا چاہیے بہت وہ لون کے اندر اتنے پانی میں I don't know what she was doing she was enjoying she was swimming kind of a thing اب مجھے دیکھ کے کہنے کی کہنے کی اختر تم ذرا مہدر کرو میں پانی سے باہر نکل رہی ہوں میں تو اپسیٹ ہو گیا نا ٹینس ہو گیا اب اتنے میں پکو آئی پکو آکے کہنے کی اختر what are you doing میں نے کہا کچھ نہیں میں دنیا کی سب سے بد سورت جلپری کو دیکھ رہا میں نے تو کہہ دیا میں مجھ سے نہیں برداشت ہوتا جب ایسی سیچویشن میں لوگ ایسا بیہیر کرتے ہیں آپ کے سسرا والوں کو احساس نہیں تھا کہ آپ لوگوں پر کیا گزر گئی اب look at my father-in-law look at my father-in-law مجھ سے پتہ ہیں انہوں نے ایک ایسی بات کی مجھے تو لگا کہ I'm on fire مجھ سے کہنے لگے حرام کے پیسوں کی جو چیزیں ان کا یہی حال ہوتا ہے دنیا میں ہی تباہ ہو جاتی آپ نے جواب دیا کچھ میں نے first time I was full of abuses for a first time believe you me I was full of abuses جو جو مجھے آتی تھی english میں urdu میں serb میں نے سنائیں ابیوزیس جاری ہیں پککو پککو نے بیچ میں کہا پککو also lost her temper پککو کہنے لگی behave yourself they are my parents میں نے کہا so what کوئی بات نہیں بزرگ چھوڑو نا پھر باند بہت آگے نکل جائے گی میں پھر بات کرنے لگوں گا کسی کے گھر میں آکے ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں پر رہ رہے ہیں آپ وہاں گرین ٹی پی رہے ہیں سب اچھا رنان بل let's not talk about it گفتو جاری ہے جی دوسرا خوابی ختم ہو گیا آپ کچھا سنا رہے تھے میں نے تو پککو سے کہہ دیا میں نے کہا میں نے کہا پککو this is enough tell your parents tell your family to go back چاہیں اپنے گھر کو چاہیں ابھی یہ سب بات ہو ہی رہی تھی we were having a dialogue اب دو telephones دون خراب ایک دم سے they all started shouting آگئی 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 میں نے کہا کون آگئی اس situation میں کہہ لگے لائٹ آگئی پھر اس سے زیادہ زور سے چیہ بند کرو بند کرو بند کرو میں نے کہا کیا بند کرو کہلنے کے لائٹ بند کریں پانی میں کرنٹ آ رہا تھا اچھا ایکچولی کانپ تو میں بھی رہا تھا میں نے آوازی زور سے میں نے کہا لالا لالا پلیز لائٹ بند کرو خیر کسی طرح اس نے چوکیدار نے جو ہے وہ لائٹس بند کی آپ نے کیا کیا میں نے جو کیا وہ تو کسی کو نظر نہیں آیا بکوز کمر کمر پانی تھا میں تو کانپ رہا تھا آپ دفتر گئے نا کم آن انبر اب ہمارے خاندان میں اگر کوئی فیشرمن ہوتا نا کوئی مچھیرا ہوتا تو اس کو بھیجتے اچھا ہاں let me tell you میرے گھر کے برابر والے گھر میں نیوی کے کمانڈر رہتے ہیں اب انہوں نے اپنے ریسکیو کے لئے وہ جو کلر فل بوٹس نہیں ہوتی نیوی کی وہ منگوالی تھی خیابان حافظ پر جو ان کا دوسرا گھر ہے وہ ٹرانسپورٹ کر رہے تھے سارے اپنی فیملی کو دو تین بوٹس تھی میں نے ان سے ریکویس کی میں نے کہا کہ دیکھئے آپ کمانڈر صاحب please this is a situation and please help us out تو ایک بوٹ دے دیں انہوں نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ بوٹ جو ہے نا ایک بوٹ میرے نیبر ہیں یہ اختصاب ان کے مان لے جائیں اب بوٹ آگئی اپنا لک ایک ڈیسنسی ہوتی ہے ایک طریقہ ہوتا ہے آدمی کیو بنا کے اس میں طریقے سے بیٹھے we are facing a situation وہ جو پککو کی جو آنٹ ہے خالہ وہ جمپ کیا انہوں نے بوٹ کے اوپر اور جیسی انہوں نے جمپ کیا نا وہ بوٹ ڈیس بیلنس ہوگی گڑپ کر کے غائب ہوگی اب خالہ ملنے رہی ہے ایک کنفیوشن پھیل گیا سب چلانے لگے پککو شاؤٹنگ تھوڑی دے کے بعد خیابانِ بہریہ پہ ان کی گردن نظر آئیے ہیں بچاؤ بچاؤ خیر وہ نیوی والوں نے ان کو ریسکیو کیا اب مجھے پککو کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے اختر کیا کریں میں نے کہا جیسیڈے شی وز تیلنگ می کہ مجھے سامندر دیکھنے بڑا شوق ہے میں نے کہا خیابانِ بہریہ کنالا جو ہے سیدھا ان کو سامندر ملے جائے گا لیٹھا گو and she started arguing تو ان کو بچا لیا غوتہ خورو نے پھر بوٹ مل گیا بوٹ ملی بوٹ ملنے کے بعد وہ بہریہ کے دے وہ سو نائس بہریہ کے جو لوگ تھے بہت ڈیسن تھے انہوں نے میرے فادر ان لاؤں مادر ان لاؤں سے کہا کہ آپ بیٹھیں کہاں جانا ہے میرے فادر ان لاؤں نے کہا یہ سنتے نیوی والوں نے کہا نیچے اترو نیچے اترو اترو تم نیچے اترو اور اتار دیا اب تو حالات بہتر ہیں انبر کیاں بہتر ہیں now you tell me جتنے جو roundabouts سے مہا پر they are growing flowers the plants لگا رہے ہیں اور جتنے کھمبیں ان کو پینٹ کر رہے ہیں footpath paint ہو رہی ہیں جگہ جگہ بود لگ رہے ہیں keep defence clean اب یہ ساری situation ہے تو there is a question کہ یہ پارش کا پانی کیوں نہیں جاتا دیکھو اب تم انصاف کرو جی جی آپ صحیح فرما رہے ہیں بالکل سب اتنا بوجھ لگے ہیں آپ کا حق ہے keep defence clean سارا کچھ ہے انشاءاللہ یہاں کیسے آیا ہے بوٹ میں لیکن پرسوں کی اچھا چھوڑ رہے ہیں تو بہت پرسنل ہو جائے نہیں بتائیے بتائیے پرسوں جب میں بوٹ میں بیٹھا اپنے ایک دوس کے مہاں جا رہا تھا بریج کھیلنے تو کوس گارڈ والوں نے چھاپا مار دیا چھوٹی بوٹ پلاسٹک کی نہیں نہیں دوسری بوٹ تھی اس میں میں بیٹھ کے جا رہا تھا کوس گارڈ والوں نے چھاپا مار دیا اور کہلنے کہ پہلے تو یہ بتائیے یہ بوٹل کہاں سے آئی تیرے پاس امیجن آپ کی پیسی اپنی ہے کہ اس بوٹ میں اپنی رسکے والے نہیں آپ دیکھیں اتنا گدر مچا ہوا ہے بجلے نہیں ہیں پانی بھرا ہوا ہے لوگ بھاگ رہے ماں سے اور ان کو ایک بوٹل کی پڑی ہوئی ہے کہ یہ بوٹل کہاں سے آئی آپ سے مل کے خوشی ہوئی انشاءاللہ آگلی بارش میں آپ کا علاقہ ساہ ہوگا اچھا تم کیسے جاؤ گے میں پاس بوٹ ہے ہے ایک جگہ اگر تم روما ہے آپ کو چاہتا ہے نہیں شکریہ بلکل نہیں مجھے شکریہ مجھے 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 ہم یہ سوہ نیس مجھے 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 موسیقی